ایس ایوی سولڈ کے غاز میں آپ لوگ دیکھیں گے شلم یار میں ایک بادنی اپنے کیدے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جبکہ بادنی سربراہ بھی وہاں پر مجود ہوتا ہے اسی دوران وہاں ابو حمد غزالی آتے ہیں اور اپنی علمی دلیلوں سے اس بادنی کی ہر بات کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں اس پر وہ بادنی موں چھپا کر وہاں سے باگ جاتا ہے جبکہ بادنی سربراہ آگے بڑھ کر ابو حمد غزالی سے کہتا ہے ماشاءاللہ اسبحان میں آپ کو مقابلہ کرنے والا عالم نہیں ہے آپ کا تعلق کہاں سے ہے اس پر ابو حمد غزالی کہتے ہیں میرا تعلق پیش پور سے ہے میرا نام ابو حمد غزالی ہے یہ سن کر بادنی سربراہ کہتا ہے آپ جیسا عالم سے مل کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی یہ کہہ کر بادنی سربراہ شدید غزے سے وہاں سے چلا جاتا ہے جاب کے دور کھڑا سنچار ابو حمد کو دیکھ کر اپنا سر حالاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے اپنے علم کو تلوار جیسا کر دیا ہے حاج جی ادھر محل میں سلطان اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں امیر التبر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے امیر التبر کہتا ہے بادنیوں نے میرے محل میں گز کر اپنے دو قیدیوں کو چھڑوایا ہے میرے سلطان اور میری بیٹی کو بہوش کیا ان کا علاقہ ایسا ہے جو سلطنت نے ان کے لئے خاص کیا ہوا ہے میں ان کو سزا دینے کے لئے آپ کی اجازت لینے آیا ہوں میں وزیراعظم سے پوچھتا ہوں یہ ان بادنیوں کا اس قدر دفع کیوں کر رہے ہیں اس پر وزیراعظم کہتے ہیں انہوں نے پہلے ہی بادنیوں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اگر یہ ان دو قیدیوں کو بھی قتل کر دیتے تو سلطنت میں رہنے والے بادنیوں کے درمیان بچینی بڑھ جاتی وزیراعظم کہتے ہیں میں نے یہ سلطنت کے امن کی خاطر کیا یہ سنکر سلطان امیر التبر سے کہتے ہیں سب حادثوں کے بعد آپ اس معاملے کو تھنڈا کریں گے مجھ سے بادنیوں کے علاقے پر حملہ کرنے کے لئے اجازت نامہ لینا چاہتے ہیں ایسی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی جواب میں امیر التبر کہتا ہے میں ان کے خلاف تلوار اٹھا چکا ہوں میرے سلطان اور آپ چاہتے ہیں میں اسے واپس میان میں ڈال دوں سلطان میرے جیسے وفادار امیر کے مقابلے میں ان کی کیا اہمیت سلطان اس پر سلطان کہتے ہیں اہمیت نہ تمہاری ہے نہ ان کی اصل اہمیت سلطنت کی ہے امیر التبر جواب میں امیر التبر کہتا ہے آپ نے میرے قریب بادنیوں کے لئے علاقہ مقصود کیا ہوا ہے میں نے آپ سے وفاداری کی وجہ سے آج تک کوئی آواز نہیں نکالی لیکن پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے سلطان یہ سن کر سلطان یا قدم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر گرجتے ہوئے کہتے ہیں اگر شلم یار میں پانی سر سے اونچا ہوا تو میں تمہیں اور بادنیوں کو اس پانی میں گرگ کر دوں گا یہ سن کر امیر التبر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ادا بجا لاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے امیر التبر کے جانے کے بعد وزیر اعظم کہتے ہیں میرے دو بہادر بادنیوں میں شامل ہو گئے ہیں سلطان میں نے یہ اس لئے کیا تاکہ بادنیوں کے اندر تک معلومات اصل کر سکوں اس پر سلطان کہتے ہیں یہ مسئلہ بہت اہم ہو گیا ہے یا آپ کوئی موضوع پیش کریں یا یہ بادنیوں کا معاملہ ختم کر دیں یہ کہہ کر سلطان جا کر اپنے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں پھر وزیر اعظم کہتے ہیں میں ثبوت پیش کروں گا سلطان سلطان غصے سے کہتے ہیں میں انتظار نہیں کر سکتا حاجی جتنی جلدی ہو سکے کوئی نہ کوئی ثبوت پیش کریں دوسری طرف سنچار دھوکے سے بھیجنے والے دو تاجروں کو دکاس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں اسبہان کے قریب ایک قبیلے سے آیا ہوں پچھلے دنوں ایک تاجر مخائل کہنی قبیلے آیا تھا ہم بھی اس کے ساتھ مل کر تجارت کرنا چاہتے ہیں میں اس سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں اس پر دکاس کہتا ہے وہ تو تجارت کر کے روانہ ہو چکا ہے مجھے کیا ملوم اب وہ کہاں ہوگا یہ سن کر سنچار کہتا ہے وہ کہیں نظر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اگر ہم اسے تلاش نہ کر سکے تو خود وہ مجھے تلاش کر لے گا یہ کہہ کر سنچار وہاں سے چلا جاتا ہے سنچار کے جانے کے بعد کمانڈر یار گوز کمرے سے باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہی وہ آدمی ہے مجھے ملوم تھا کہ وہ یہاں آئے گا تمہارے جس سلام کا انتظار تھا وہ مجھے مل گیا ہے سنچار میں تمہیں زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا سنچار پھر دکاس کہتا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جو کرنا ہے جلدی کرو اس مسئلے کو جلدی بند کر دو کمانڈر یار گوز اس کے بعد کمانڈر یار گوز وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے ادھر باہر سنچار دکاس کے گھر کے باہر اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے دکاس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اگر اس کا تعلق بزنطینی سلطنت سے نہ ہوتا تو میں اس کا موں کھلوانا جانتا تھا اسی دوران دور سے کمانڈر یار گوز سنچار اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتا ہے پھر سنچار اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تم لوگ یہی رہو دکاس کی نگرانی کرنا میں حاجی کے پاس جا رہا ہوں یہ کہہ کر سنچار وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے ادھر سلجوکی محل میں حسن سبا سلطان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کمانڈر اندریاز ہماری دھمکی سمجھ گیا ہے سلطان آپ کے خوف سے کمانڈر اندریاز نہیں بلکہ کور کلے کی ہر دوار کام پر رہی ہے اس پر سلطان کہتے ہیں وہ بہت مضبوط قلعہ ہے حسن سبا جب تک اسے فتح نہ کیا جائے اس علاقے پر خطرے کی تلوار لٹکی رہے گی لیکن محصرہ وہ قلعہ فتح نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسے فتح کر کے دوسری حکومتوں کو بھی اپنے زیرے سایہ رکھنا چاہتا ہوں دوسری طرف کمانڈر یار گوز اپنے سپائیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے اسی دوران کمانڈر اندریاس اپنے سپائیوں کے ساتھ اس کا راستہ روک لیتا ہے پھر اندریاس کہتا ہے میں نے تمہیں کسطن دنیا اس لیے نہیں بلایا کہ تم اپنی مرضی سے کام کرو اس پر یار گوز کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کے قاتل کو تلاش کر لیا ہے پہلے اس کا کام تمام کروں گا پھر آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا جواب میں کمانڈر اندریاس غصے سے کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو یار گوز یہ سن کر کمانڈر یار گوز گوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور اندریاس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے آپ چاہتے ہیں میں اپنے بھائی کے قاتل کو ہاتھ میں آئے چھوڑ دوں یار گوز آپ کو آگے بڑھتا دیکھ کر اندریاس کے سپاہی اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھ کر کمانڈر یار گوز اسے زمین پر پڑک دیتا ہے آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں ilar ы